اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جن ٹاپکس پر ہم آج کے درش میں بات کریں گے ان کا تعلق ہے کہ خبرستان میں جب جائیں تو کیا دعا اور قبر پر رونے کی متعلق بھی آج بات کریں گے اور یہ بھی بات کریں گے کہ قبر والے کو جو سلام کرتا ہے اسے پہچانتا ہے یا نہیں پہچانتا ہے اور اگر وہ دنیا میں اسے جانتا تھا تو کیا قبر میں بھی پہچانتا ہے اور دنیا میں نہیں جانتا تھا اور ایک انجانہ آدمی اسے سلام کرے تو کیا وہ اس کو بھی جواب دیتا ہے کہ نہیں حدیث کی روشنی میں سٹارٹ کرتے ہیں سننے بی دعوت کی روایت ہے حضرت بریدہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تم ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ قبروں کی زیارت موت کی یاد دلاتی ہے یہ ہم نے پچھلے بھی دروس میں اس روایت کو دیکھا تھا اور اسی طرح امام نسائی روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قبروں کی زیارت کا ارادہ رکھتا ہو وہ زیارت ضرور کرے لیکن وہاں فضول باتیں نہ کریں تو قبروں کی زیارت کرنے جب آپ جائیں تو قبرستان میں فضول باتیں نہ کریں جتنا ٹائم آپ کا وہاں ہے وہاں پر آپ نے دعائیں کرنی ہیں ان لوگوں کے لیے توبہ استغفار کرنی ہیں قرآن کریم کی آیات تلاوت کر لیں جو میں نے آپ کو لاس ٹائم بھی تین صورتیں بتائیں تھی وہ آپ تلاوت کر سکتے ہیں اچھا یہ روایت جو ہے یہ سنن النسائی کی روایت ہے پھر مصنف ابن ابی شہبہ میں آتی ہے امام حاکم اسے المستدرک میں لاتے ہیں امام بیحقی لاتے ہیں امام طبرانی المعجم السغیر میں لاتے ہیں وجمع الزوائد میں امام حیثمی لاتے ہیں کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے اچھا اسی طرح ابو عمر ابن عبدالبر جو امام ابن عبدالبر کے نام سے مشہور ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی قبر پر گزرتا ہے اور اسے سلام کرتا ہے اگر وہ اسے دنیا میں پہچانتا تھا تو اب بھی پہچانتا ہے اور سلام کا جواب دیتا ہے حدیث ہے مسند الفردوس کی حدیث نمبر 6055 اور اس حدیث کو امام غزالی نے احیاء العلوم کی جل چار صفحہ 475 پر بھی بیان کیا ہے تو اگر وہ دنیا میں پہچانتا تھا تو برزخ میں بھی پہچانتا ہے اس کا کیا معنی ہوا کہ برزخ میں جانے کے بعد دنیا کی پہچان ختم نہیں ہو جاتی انسان ختم نہیں ہو جاتا صرف انسان کی روز کے جسم سے جدا ہوتی ہے اور روح اپنی میموری رکھتی ہے کہ جن جن سے دنیا میں ملاقات ہوئی تھی جن کو جانتا تھا پہچانتا تھا دنیا کی جو معاملات تھے اس لیے جب کوئی نئی روح وہاں جاتی ہے تو پہلے پہنچیوی روحیں اسے گھیر کر دنیا میں رہ جانے والوں کے بارے میں پوچھتی ہیں نا اس سے ان لوگوں کے دنیا کے حال احوال پوچھتی ہیں فلان کی شادی فلان کی نوکری فلان کا یہ فلان کا وہ سارا کچھ پوچھتی ہے ماں باپ پر عامال تو پیش ہوتے ہیں نا ہر ہفتے لیکن احوال تو پیش نہیں ہوتے حال تو نہیں پیش ہوتے تو حال پوچھتی ہیں اس پر بڑی تفصیل سے ہم پہلے بات کر چکے تو وہاں پہچان بھی اور جواب بھی ہے اچھا حضرت ابو حریرہ سے موقوفاً مروی ہے وہ بیان کرتے ہیں اور جب بندہ ایسی قبر پر گزرتا ہے جس سے دنیا میں شناسائی اور جان پہچان نہیں تھی یعنی کوئی انجان آدمی کسی قبر پر سے گزرے اور قبر والے سے کبھی اس کی دنیا میں ملاقات نہ ہوئی ہو اور وہ سلام کرتا ہے تو مردہ اس سلام کا جواب دیتا ہے یعنی برزخ والے جو ہے صرف انہی لوگوں کو جواب نہیں دیتے جو ان کو وہ دنیا میں جانتے تھے ان کو بھی جواب دیتے جو ان کے لئے انجان ہوتے ہیں اس لئے آپ قبرستان جاتے ہیں تو آپ سب کو سلام کرتے ہیں اب آپ سب کو تو نہیں جانتے قبرستان میں وہ سب جواب دیتے ہیں اور جو شخص قبرستان میں دفن ہے اور وہ آپ کو دنیا میں پہچانتا تھا وہ تو پہچانتا بھی ہے اور جواب بھی دیتا ہے سوچیں پہچان والا جواب کیسا ہوگا کہ آپ دنیا میں بھی کسی کو پہچانتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا یار یہ میری زیارت کرنے آئے یہ مجھ سے ملنے آئے اپریشیٹ کرتے ہیں آپ اگر آپ گریٹفل لوگوں میں سے ہیں تو آپ گریٹفل ہوتے ہیں کہ وہ اس نے ایفرٹ کیے تو امام مسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی وہ فرماتی ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں قبرستان میں جا کر کس طرح دعا کروں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے کہ تم یہ کہا کرو السلام علی اہل الدیاری من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین مننا والمتاخرین واننا انشاءاللہ بکم لاحقون السلام علی اہل الدیار اے یہاں پر سلام ہے کن پر اہل الدیار یعنی وہ جو ہم سے پہلے جا چکے ہیں من المؤمنین والمسلمین مؤمنوں میں سے بھی اور مسلموں سے بھی مؤمنوں میں دونوں مراد ہیں مؤمن مرد مؤمن عورتیں مسلموں دونوں مراد مسلمین سے مراد مسلم مرد مسلم عورتیں ویرحم اللہ المستقدمین مننا اور جو بعد میں جانے والے ان سب پر اللہ رحم فرمائے اور ہم بھی انشاءاللہ تمہارے ساتھ یہیں داخل ہوں گے لاحق ہوں گے تو صحیح مسلم کی روایت ہے پھر سنو نسائی میں آتی ہے امام بحقی سے لاتے ہیں مصنف عبد الرزاق میں حدیث سکس سیون ٹو ٹو ہے اچھا ایک اور روایت حضرت برائدہ سے آتی ہے کہ ہم اللہ تعالی سے اپنے اور تمہارے لئے آفیت کا سوال کرتے ہیں یہ الفاظ بھی اس دعا میں موجود ہیں آفیت بھی آپ مانگ رہے ہیں اپنے لئے بھی اور ان کے لئے رحم بھی مانگ رہے ہیں اور آفیت بھی مانگ رہے ہیں اور امام بخاری اور امام مسلم نے متفقن علیہ روایت حضرت انس سے لے کے آپ کو بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عورت کے پاس سے گزرے جو قبر کے پاس رو رہی تو یہاں قبر کے پاس رونے والی بات یہاں سے آپ سے بیان کرنا چاہ رہا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کیا کہا کہ اللہ سے در اور صبر کر یعنی اللہ سے تقوی اختیار کر راضی بر رضا رہ متقی بن جا ان چیزوں سے پرہیز کر جو رب کی ناشکری والے عمل ہیں اور ان چیزوں کو اختیار کر جو رب کی شکر گزاری والے عمل ہیں یعنی اللہ سے در سے مراد تقوی کا جو لفظ ہے تقوی کا پھر معنی دیکھنا ہوگا نا تقوی کا معنی پرہیزگاری ہوتی ہے اور پھر کنٹیکشلی یہاں پرہیزگاری سے کیا مراد یعنی یہ جو تُو کام کر رہی ہے یہ ایک پسندید عمل نہیں ہے تُو سے اختیار کر جو پسندید عمل ہے اور وہ کیا ہے وہ صبر کا کرنا ہے رونا نہیں ہے اور صبر کا کرنا کیا ہے تُو اپنے رب سے راضی ہو اور اس سے پھر تُو عجر کی طالب ہو اور پھر تُو ان لوگوں کے لئے دعا کر جو تیرے پیارے ہیں انہیں تیری دعاوں کی ضرورت ہے تیرے آنسوں کی نہیں اور یہ متفق ہونا لے روایت صحیح بخاری کی صحیح مسلم کی روایت ہے پھر مستد امام احمد میں مصنف عبد الرزاق میں حدیث سکس سکس ایٹ اور پھر امام بحقی بھی اسے روایت کرتے تو بہرحال باب اس باب میں جو زیارت القبور سے متعلق احادیث میں نے آپ سے ذکر کی ان سے پھر کئی فقی احکام ہمارے سامنے آتے ہیں ایک زیارت قبور مرد اور عورت دونوں کر سکتے ہیں یہ سوال بہت آتا ہے چینل پہ سر عورتیں جا سکتی ہیں کہ نہیں ہمارے ہاں کچھ جگہوں پر عورتوں کے قبرستان جانے سے متعلق لوگ ایک رائے رکھتے ہیں کہ نہیں جائیں لیکن حدیث مبارکہ میں متفقن علیہ روایت میں موجود ہے کہ ایک عورت قبر پر بیٹھی رو رہی تھی تو حضور نے اسے یہ نہیں کہا کہ قبرستان کیوں آئی ہے تو تو عورت ہے گھر جا یہ نہیں کہا بلکہ کہا سبر کر اتق اللہ تقوی اختیار کر اور سبر کر تو علماء نے یہی مسئلہ نکالا ہے اور صحیح بخاری کی پوری روایت اور اس کی تفصیل میں نے آپ سے پہلے ذکر کی ہے اب یہ ہے کہ زیارت قبور کو جھگڑا نہ بنائیں اگر آپ کے ہاں یہ نورم ہے کہ خواتین نہیں جاتی اور ان کے جانے پہ کوئی فتنہ لگنے کا اندیشہ ہے تو جہاں ہیں وہیں سے عیسال کر دیں جہاں ہیں وہیں سے دعا کر دیں اور اگر کوئی مسئلہ نہیں ہے بہ آسانی جا سکتے ہیں تو چلے جائیں جانا منہ نہیں ہے تو آپ نے انٹیلیجنٹلی اقلمندی کے ساتھ ہوشمندی کے ساتھ فیصلہ کرنا ہے تاکہ کوئی قبر کی زیارت کوئی جھگڑے کا سبب نہ بنینا کوئی وبال نہ ہو جائے تو زیارت قبور دونوں کے لیے جائز ہے قبرستان میں جا کر دعا کرنے کا طریقہ بھی ہمیں پتا جل گیا ان حادث مبارکات اصحاب قبور کو سلام کرنا اور مردوں کا سلام کو سننا سمع موتہ کا بھی ہمیں پتا جل گیا اور زیارت کے لیے آنے والوں کو مردوں کا پہچاننا بھی پتا جل گیا کہ یہاں سے وہاں جا کر وہ قطع تعلق ہی نہیں کر لیتے کہ بس ختم ہوگی بات جیسا کہ بعض لوگوں کا کانسپٹ ہے وہ پھر وہ عجیب سے کانسپٹ ہے ان کے کفار مکہ والے کانسپٹ نہ معلوم ہوتے ہیں کہ بس یہاں سے چلے گئے تو ختم بس کوئی کنیکشن ہی نہیں نا کہ جی کوئی جان دے نا پہچان دے بس مٹی دال دی اور ختم بات پھر مٹی دال دی ایسی بات نہیں ہے میرے نبی نے ایک ایک بات کھول کھول کر بیان فرمائی ہے تاکہ امت کو یہ مسئلہ سمجھ میں آ جائے کہ تمہارے جانے والے تمہارے پیارے جو تم سے چلے گئے وہ چلے گئے ہمیشہ کے لیے کہیں اور چلے گئے وہ ختم ہو کے مٹی نہیں ہوگئے وہ بالکل ختم نہیں ہوگئے وہ ہے اگزسٹ کرتے بس کسی اور فارم میں اگزسٹ کرتے کسی اور دنیا میں اگزسٹ کسی اور عالم میں اگزسٹ کرتے اور وہاں سے ان کی سنوائی اور ان کا دیکھنا یہاں کی طاقت سے بہت زیادہ ہے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے وہ تمہیں دیکھ رہے ہیں تم ان کے جواب نہیں سن سکتے پر وہ تمہارا جواب سنتے ہیں اور تمہیں جواب دیتے ہیں وہ قوتیں گویائی بھی رکھتے ہیں وہ بات بھی کر سکتے ہیں وہ سن بھی سکتے ہیں وہ سوچ بھی سکتے ہیں وہ پہچان بھی سکتے ہیں ان کو اللہ نے ساری قوتیں دی ہیں لیکن وہ قوتیں بہت بڑھ گئی ہیں کیونکہ اب وہ روحانیت کی قوتوں پہ آ گئے ہیں جسمانی قوتوں کے پہتاج نہیں رہے پھر قبر کے پاس عورت کے رونے کا جواز جو ثابت ہوا کیونکہ اگر عورتوں کے لیے قبروں کے زیارت کرنا اور قبر کے پاس رونا حرام ہوتا تو حضور اس عورت کو منع فرما دیتے اس کو اس طریقے سے نہ فرماتے مختورت الفاظ کا استعمال کرتے کہہ رہے کیا کر رہی ہے تو تو حرام کام کر رہی ایسا نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا کہ بہتر طریقہ اختیار کر اور جس روایت میں عورتوں کو زیارت قبور سے منع کرنے کا ذکر آتا ہے نا وہ روایات اس روایت کے مقابلے میں کم درجے کی ہیں درجہ صحیح کی روایات نہیں ہیں یہ تو متفقن علیہ روایت ہے یعنی صحیح روایات جو ہوتی ہے نا اس کے اندر جو درجہ بندی ہوتی ہے وہ سات درجہ ہوتے ہیں صحیح روایات سب سے اعلیٰ درجے کی درجہ بندی صحیح روایات میں ان روایات کی ہوتی ہے جس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں متفق ہو کر اس روایت کو اپنی کتاب میں بھی ذکر کر دے وہ متفقن علیہ روایت ہو جاتی اس پر شیخین نے اتفاق کیا ہے تو وہ تو درجہ صحیح کی بھی سب سے آلہ ترین روایت ہو گئی تو حضور نے اسے یہ نہیں کہا کہ قبرستان کیوں آئی ہے رونا بند کر کا اتق اللہ صبر کر اللہ سے تقوی اختیار کر اور صبر کر اور جو روایات یہاں جواز کے لیے ذکر کی ہے میں نے وہ تو درجہ صحیح کی روایت لیکن اب اس میں علماء نے کچھ شروط بھی رکھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں عورتیں باپردہ ہو کر قبرستان کی زیارت کے لیے جائیں اور وہاں خلاف شرع کسی کام کا ارتکاب نہ کریں جیسا میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہمارے ہاں بے قابو ہو کے لوگ ایسی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہوتی ہیں جسے دین نے منع کیا ہے وہ شروع کر دیتے ہیں قبروں پہ جا کے مٹھی کو رید نہیں شروع کر دی وہاں مٹھیاں بھر کے لے آئے قبروں کے پاس ایسے پڑے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کوئی مجاور ہے کوئی دور سے اتنا حوصلہ ہے اتنا دم ہے اتنے جذبات پر قابو ہے کہ آپ ایسا کر سکتے ہیں تو وہاں پر جائیں اور ایسے کاموں سے بچیں جو خلاف شرع اور قبروں پر جا کر یہ جذف حضر کرنا میت کے اعصاف بیان کر کے نوحے کرنا یہ سب ناجائز ہے اچھا اگر میت سامنے ہو اور دفنائی نہ گئی ہو اس وقت تو ایک غم کی کیفیت تو بے اختیاری ہوتی ہے رقت ہوتا ہے رحم ہوتا ہے اس میں رونا آ جاتا ہے وہ جائز ہے اسی طرح قبر کے پاس یاد غم اور اور یہ جو ایک کیفیت آتی ہے نا بے اختیاری سی اگر وہ اختاری ہو جائے اور کوئی روتا ہے تو جائز ہے حضور نے اسے یہ نہیں کہا کہ تو ایک ناجائز کام کر رہی عورت کو یہ نہیں کہا کہ تو ایک ناجائز کام کر رہی بلکہ اسے صبر کی تلقین کی کہ بہتر یہ ہے کہ تو صبر کر سمجھے ہیں آپ یہ تو الگ الگ بات ہر چیز حلال حرام کا مسئلہ بنا دیتے ہیں ہم لوگ ہر چیز کو بس اٹھایا اور حرام کر دیا ہر چیز کے اندر ہم نے شدت اختیار کی ہوئی اور اسلام این فطرت کے مطابق دین ہے نتیجتا لوگ جب اتنی شدت دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ تو انسانی فطرت کے منافی بات کر رہے ہیں اور اسلام این اسلامی فطرت کے مطابق اور اہلِ عرب کے ہاں یاد رکھیں اہلِ عرب جو تھے نا ان کے ہاں رونے سے اس کا معروف مانا ہی مراد لیا جاتا ہے جس میں نوحہ ہوتا ہے اور اس کے ساتھ وہ چلاتے تھے رخصار پیٹھتے تھے گریبان چاک کرتے تھے اس لیے وہ طریقہ ایکار اختیار ہے رونہ جو ہمارے ہاں پاک و ہند میں اس طرح کا رونہ نہیں ہوتا اور اگر اس طرح کا کوئی رونہ کرے تو وہ منع ہوگا کہ نوحہ کر رہا ہے چینک رہا ہے چلا رہا ہے یہ بنا ہے یہ بالاتفاق حرام ہے اور اسی رونے کے بارے میں حضور کی طرف سے وعید سنائے گئی اس لیے آپ دیکھیں نا وہ عورت بھی عرب تھی اور وہ دیکھنا ہوگا کہ عرب کی سرزمین میں رونے سے مراد کیا ہوتی ہے اور عرب کی سرزمین میں رونے سے مراد اس طرح کا رونہ نہیں ہے کہ ایک شخص قبر کے برابر خاموش بیٹھا بس رو رہا ہے یہ رونہ عرب میں نہیں تھا عرب میں رونہ یہ تھا اس زمانے میں اس لیے ہمیں کنٹیکسچولی جب ہم حدیث کی شرعہ دیکھتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں کہ میرا بھائی ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ حدیث کے الفاظ دیکھ کے ظاہری مطن دیکھ کے اردو کے ترجمے دیکھ کر کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں اور پھر غلطیاں کرتے ہیں اچھا ان کو اتنا ہی پتا ہوتا ہے جتنا مترجم ترجمے میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہوں نے کبھی نہ عربی پڑھی ہوتی ہے نہ انہیں عربی کا لفظ پتا ہوتا ہے نہ عربی کی لغت پتا ہوتی ہے نہ اس حدیث کی شرعہ پتا ہوتی ہے نہ انہیں زمان و مکان کا علم ہوتا ہے کوئی بس ہر جگہ وہ جو الفاظ دیکھے نا اس کو لا کے پاکستان انڈیا میں فٹ کر دیتے ہیں نتیجتا وہ غلطیاں کرتے ہیں اور اس کی ہمیں بہت امدہ مثال جو ہے ہمارے ہاں یہ فتنے ہیں جو انٹرنیٹ کے اوپر بیچے ہیں جو ترجمے پڑھ پڑھ کے لوگوں کو کبھی تاریخ میں الجھا رہے ہیں کبھی شرعی امور میں الجھا رہے ہیں اور اپنے پاس کچھ نہیں ہے سوائے غلط باتوں اللہ محفوظ رکھے ایسے مرزاؤں سے بارال اہل عرب کے ہاں رونے کی یہ تاریخ بیان کی جاتا ہے اور اسی رونے کو پھر امام قرطبی نے بھی بیان کیا ہے تذکرہ اور اسی کے بارے میں پھر وعید آئی ہے کہ ایسا رونا منع ہے جس میں چلانا ہو رخصار پیٹنا ہو گریبان چاک کرنا ہو واوے لے کرنا ہو نوہیں پڑھنا ہو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ روایت جو صحیح بخاری میں بھی آتی ہے ابن ماجہ میں بھی حدیث ون تھاؤزن فائیو ایٹی سکس ہے اور صحیح ابن حبان میں بھی ہے اور مصنف ابن عبی شہبہ میں بھی ہے پھر سنن النسائی میں بھی ہے مصدد تیلاسی میں بھی ہے مشکل الاثار میں بھی کئی کتب حدیث میں روایت آتی ہے کون سی روایت حضور نے فرمایا کہ میں اس سے بیزار ہوں جو سر منڈائے چیخیں مارے کپڑے پھاڑے یعنی میت کو یعنی کوئی فودگی ہو جائے تو وہ سر منڈالے اپنا چیخیں مار مارنا شروع کر دے کپڑے پھاڑنا شروع کر دے حضور نے فرمایا میں اس سے بیزار ہوں یہ طریقہ اکار دین اسلام کا نہیں ہے مسلمان کا نہیں ہے اور رہا وہ رونا جس میں نوحہ نہ ہو تو اس بارے میں حدیث میں آ چکا ہے کہ موت کے وقت قبر کے پاس رونا مباہ ہے اور یہ رونا رحمت اور نرم دلی کی علامت ہے جس سے تقریبا کوئی انسان خالی نہیں ہوتا اور بے شک میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے وسال پر روئے صحیح بخاری کی روایت ہے اور اسی طرح جب عورتیں حضرت ابو سلمان پر رو رہی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا کہ ان کو چھوڑ دو رو لینے دو جب تک کہ اس میں بلند آواز سے واویلا کرنے اور سر میں خاک ڈالنے سے بچتی رہیں ان کو رونے دو کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رونا عام طور پر اور وہ وہ رونا جو عرب میں رائج تھا اس میں فرق ہے اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ جب خبر نہ ہو تو ان سے پوچھو جنہیں اللہ نے خبر دی ہے یعنی جنہیں اللہ نے علم دیا ہے خبر سے مراد علم ہے دیکھیں نا لفظ خبر میں نے استعمال کیا لیکن لفظ خبر کو میں نے ایکسپلین کیا کہ خبر سے مراد یہاں علم کی بات کر رہا ہوں نبا کی بات نہیں کر رہا ہوں تو اب دیکھیں بعض الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں اس کا اگر تشریح نہ کریں تو پھر مانا گڑ مڑ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ صحیح علم حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم